ہم جا رہے ہیں اس کردو وہ ہے اسلام آباد اور ہم اسلام آباد سے نکلے تھے دو تین گھنٹہ پہلے اور ابھی ہم پہنچے ہیں بٹ گرام اور اس کے بعد ہمارا نیکس ٹاپ جو ہے وہ بشام کا ہوگا اور ابھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریسٹ وگرہ یوز کرنے کے لئے اترے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس گاڑی میں آئے ہیں اپنی اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی دس گھنٹے میں ہم گل گئے تو اس کے بعد آگے تین گھنٹے کا راستہ ہے بٹ گرام ہم یہاں سے آگے بلکل جیسی بٹ گرام ختم ہوا ہے تو ہم یہاں سے آگے نکل چکے ہیں اور یہاں پر جیسے کہ میں بتاتا چلوں کہ موٹر وے بھی اینڈ ہو گیا تھا اور یہاں سے جو ہے کیکی ایچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس راستے میں جو ہے نیٹ ورک بکرہ بلکل بھی نہیں ملتا اور ٹو ون وی ہے مطلب دونوں طرف سے ٹرافک آ رہی ہے ون لین روڈ ہے اور یہ آپ بیٹفل ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے ڈرائیف کر رہے ہیں اور جو سکنل جو ہے آپ کو صرف ایس کام کے ملے کے اگر کوئی یہاں پا رہا ہے تو وہ ایس کام کے سیم لے کر آئے ہیں اور ہم ابھی پہنچ چکے تھے پٹن اور یہاں سے تقریباً گل کے تین سو کلومیٹر روز سے آگے تقریباً سکردو دو سو کلومیٹر کا راستہ ہے تو اب ہم بشام پہنچے یہاں پر اٹک فیول پرمس یہاں سے ہم سب سے پہلے فیول کرائیں گے اور اب ہم فیول کرا چکے ہیں یہاں سے اور یہاں سے ہم اب نکلنے لگے ہیں ٹو ورڈ اپنے دوسری لوکیشن ہم پہنچ گئے ہیں ادھر بشام سے آگے داسو کی طرف اور یہاں پر اب ہم چائے وغرا پییں گے اور اب اس ہوتل پہ ہم کھانا وغرا کھا رہے ہیں ہم کھانا وغرا کھانا پتن پہنچ گئے پتن یہاں سے تھوڑا آگے جا کے راستہ سہی ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا تو فائنلی ابھی ہم یہاں پر آٹھ سات آٹھ گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد چلاس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر گاڑی کھڑی ہے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں اندر کھانا یہ نیچے اوپر سے پانی آ رہا ہے اور یہ سارے ہوتلز کے آریا ہے تو بائیس فائنلی ہم ابھی چلاس میں پہنچے ہیں تقریباً دس گھنٹے کے ڈرائیو کرنے کے بعد اور ہم اس وقت تھے چلاس کانٹینینٹل ہوتل میں اور یہاں پر ہم نے کھانا وغیرہ آرڈر کر آیا ہے اور یہ ان کا مین ڈائننگ ایریا بنا ہوا ہے اور یہ کچھ رومز بنے ہوئے جہاں پر یہ سٹیو وغیرہ کرواتے ہیں اور ابھی ہم جو ہے روم میں بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں گے کیونکہ جو ڈائننگ ایریا ہے وہاں پہ سردی بہت ہے تو ابھی آپ کو دیکھو واو یہ دیکھو اس میں کتنا زومین ہو رہی ہے دیکھو یہ دیکھو رہی نایس بس بارک پڑھنی تھی ایک میرے سے لیٹھے تو آپ کو ہم جو بلوڑ پہنچ چکے تھے اور ہم نے جو بلوڑ میں ہی سٹے کیا تھا کیونکہ یہاں پر اور اب ہم یہاں سے سکردو نکلیں گے تقریبا تقریبا تین سے چیار گھنٹے میں ہم یہاں سے سکردو نکلیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی موسم اتنا تھنڈا نہیں ہے لیکن ہم نے جیکٹس وگرہ پہنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھنڈ وگرہ کم لگ رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے آرمی کے میس میں سٹے کیا تھا اور انشاءاللہ بھی یہاں سرنی تقریبا یہ میس ہے گوم جی ایل ڈی تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ لگ چکا ہے یہاں بھی ہمارا ناشتہ کریں ہم ابھی کس کردو جا رہے ہیں اور دونوں ہاتھ سے ڈرائیب نہ کیا کرو رضوان کیوں؟ ایک ہاتھ سے کیا کرو ایک ہاتھ سے کیا اور دوسرے سے کیا ہوگا؟ تمہاں کے دونوں پورشن اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک سے کرو گا تو جب ادھر مونا تو ادھر پالے سے کرو ادھر پالے سے یہاں آپ یہ انگل بنا کے ڈرائیب کریں گے اگر وائس ایکسیڈنٹل چین سے زیادہ ہوتے ہیں ہم اس وقت پہنچے ہیں کراکرم ہندوکش اور ہمالیا کے جو تینوں پوائنٹس جو ہے پہاڑی سلسلے اس پوائنٹس پر آ کر ملتے ہیں اور یہاں سے آپ تینوں بیوز دیکھ سکتے ہیں اس طرف کراکرم ہے یہ ہندو دش کا سلسلہ چڑھ رہا ہے اور اس طرف ہمالیا سے تو ابھی میں یہ اوپر جا رہا ہوں یہاں سے تینوں بیوز دیکھنے کے لئے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آگے آپ کو نانگا پربت نظر آ رہا ہے اور یہ ہمالیا اس کے سلسلے کا حصہ ہے اور ادھر سے بہت ہی اچھا بیو ہوا رہا ہے اور نیچے ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ ساتھ ساتھ دریائے سن چاہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نانگا پربت اس طرف اور بہت ہی بیاری لوکیشن ہے پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہمیں نگاہے گوہرے نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ککہ اچھ ایٹ واندر آپ کے وہ ہے یہاں پہ روک لو نا کہیں روک نہیں؟ نہیں یہ مابا چلتے ہیں کیا چلتے ہیں؟ چلتے چلتے ہیں؟ چلتے چلتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ سکردو روڈ آئے گا یہاں سے سکردو روڈ سٹارڈ ہے 169 کلومیٹرز یہاں سے اگر سیدھے یہ اپر ساڑک جا رہی ہے وہ 45 کلومیٹرر اندر جا کر گلگت آئے گا وہاں سے یہاں پہ آپ سامنے جو بریچ آرہے وہ آلم بریچ جو سکردو اور گلگت کو سوالک کرتے ہیں یہاں سے ایک راستہ جو لیفٹ کو جا رہا ہے وہ گلگت کی طرف جا رہا ہے اور ابھی ہم سکردو کی کیچ پر انٹر ہو چکے ہیں یہ عالم برج سے ہم گزار رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت برج ہے اور آس پاس کا بہت ہی پیارا بھی ہوئے ایک ٹائم پہ یہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا یہ سڑکیں بالکل نہیں بنی ہیں اور یہاں سے اب ہم انشاءاللہ تین گھنٹے میں سکردو پہنچ جائیں گے اور یہ جو آپ کو اردگرد کے ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہمالیاں اور کراکرم کا حصہ ہے اور ہم نے بہت ہی زیادہ انجائی ہے اس روٹ کو اور ابھی ماشاءاللہ سے یہ روٹ بہت اچھا بن چکا ہے کیونکہ آج سے جب دس سال پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تب یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا تب ابھی جو ٹائم مجھے لگتا ہے اس قردو پہنچنے میں تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے جو میں بلکل ہی تسلی سے اتمنان سے چل کے پہنچتا ہوں وہ آج سے اگر دس سال پہلے یا پانس سال پہلے آپ آتے تو یہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کا ڈرائیو ہوتی تھی کیونکہ ساری سڑکیں خراب تھی اب یہ بلکل نئی بن چکی ہے تو یہاں پر ٹریول کرنا بہت ایزی ہوتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں یہاں خدا فرمانی ہاں وہ آ چکے ہیں یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں اس وقت پہنچ چکے ہیں اس وقت میں ہم کھانا وغیرہ سوپ وغیرہ پیئے ہیں جی یہ بہت ہی مشہور فیملی سوپ ریسٹرانڈ ہے اور یہاں اوپر سے پانی آرہا ہے اور یہاں پر ہم نے پارکنگ وغیرہ کر دی ہے اور بہت ہی پیارا ویو آرہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کے کچھے سائے سے سڑک آ رہی ہے یہ اس وقت ہم گرگرس کا دو روڈ پر ہے ابھی ہمیں کچن دیکھنے جا رہے ہیں جی کہ یہاں کچن جو ہے جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اچھا جی ہے جو یہ سونڈے بڑا تھانے بڑا بڑا ہے یہاں پر ہی یہ آسمانی موڑ جس جگہ سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اس کو آسمانی موڑ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ایریا سمجھا جاتا تھا ایک ٹائم پہ لیکن اب سڑک بننے کی وجہ سے بہت ہی اچھا بن چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کرپس اور یہ جو ہے ہم اب تھوڑی دیر میں مطلب یہاں سے تقریبا جو راستہ ہے تقریبا آپ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس میں سکردو پہنچ جائیں گے اور سکردو پہنچتے ساتھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سکردو آپ کو کیسا لگتا ہے اس سڑکی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہے چلوں اس کے جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو ریور نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی انڈیس ریور ہے جو کہ انڈیا سے چلتا ہوا پاکستان میں انٹر ہوتا ہے پھر آگے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے ساملہ مینے میں سو مینہ میں ساملہ مینہ پڑھا ہے ساملہ مینہ明白 ساملہ مینہ ساملہ مینہ ساملہ مینہ پھر آگے ساملہ مینہ ابھی ہم بھی آیا خاکستان میں سکردو انٹر ہوتے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بارڈ لگ اور آگے اگر ہم تھوڑا سا جائیں یہاں سے تو یہ دریائے سن چاہ رہا ہے اور وہ سامنے اس کا دو بیلی آگے ہیں نو بج رہے ہیں اور دوب نکلنے والی ہیں اور اس وقت ٹمپریچر جو ہے یہاں کا وہ مائنس فائف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے وائٹ وائٹ جو زمین کو بھی برف جم چکا ہے اور پہاڑوں کے اوپر بھی برف جمع ہوا ہے برکل